علیمہ خان امران خان صاحب کی بہن ہے انہوں نے بہت ہی ایک خطرناک بات کی ہے اور on the record بات کی ہے جو کہ انتہائی انتہائی سنجیدہ نویت کی ہے اور انہوں نے واضح طور پر ایک بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی امران خان کو قتل کرنے کی ختم کرنے کی eliminate کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی plan ہے کوئی سازش ہے انہوں نے کہا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ امران خان کو eliminate کیا جائے ختم کیا جائے اور جلد جلد القادر ٹرسٹ میں سزا سنا کے طویل عرصے تک ان کو رکھا جائے بند اور دوسری جانب کچھ اور لیکن اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم احتجاج بھی کریں گے اور دھرنا بھی دیں گے سب کچھ کریں گے کوئی اور آئے نہ آئے عمران خان صاحب کی جو فیملی ہے ہم ضرور آئیں گے جس میں مارنا ہے مارے انتو گئے پینکے لاتو جاج کرے اٹھانا ہے اٹھائے لیکن ہم یہ کام ضرور کریں گے تو وہ ایک انہوں نے آج پہلی دفعہ یہ بات کی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے عمران خان صاحب کو بھی یہ بات بتا دی ہے کہ آپ کو الیمنیٹ کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے ختم کرنے کا فیصلہ یہ کر چکے ہیں تو عمران خان صاحب نے اس پہ کہا کہ زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے اور میں اپنے اصولوں سے اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا اور میں ان کے سامنے نہیں جھٹوں گا اس لیے یہ جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں میرا بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ ہے رہنا چاہتا ہوں بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ کمپرومائز کروں اور اس چور لٹیرے جالی نظام کے سامنے سربسجود ہو جاؤں انہوں نے کہا کہ یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے عمران خان صاحب نے گفتگو بھی کی اس موقع پہ جو انہوں نے کہا کہ جنرل فیس کا سارا ڈراما مجھے ملٹری کوٹ لے جانے کے لیے کیا جا رہا ہے اور اس بات کا مجھے علم ہے انہوں نے کہا کہ جنرل فیس کو میرے خلاف وعدہ ماف قواہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے ان سب کو معلوم ہے کہ میرے خلاف باقی تمام کیسز ختم ہو چکے ہیں جو کہ جھوٹے اور بے بنیاد تھے اس لیے اب ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے نئی سازشی پلین نئی سازش تیار کر رہے ہیں کہ ملٹری کوٹس کی طرف مجھے لے جانا چاہتے ہیں یہ جنرل فیس سے کچھ نہ کچھ اگلوانا چاہتے ہیں اور یہ جنرل فیس سے کوئی نہ کوئی بیان دلوائیں گے کہ نو مئی ایک سازش تھی اگر جنرل فیس نے میری گرفتاری کا آرڈر کیا تو تو بات بنتی ہے کیونکہ میری اور گرفتاری کا جس نے آرڈر کیا اور جس انداز سے مجھے اٹھایا گیا گریبان پکڑ کے چیشے کھڑکیاں عدالت کے دروازے توڑ کر اور وقلہ کے ماتھے سر پھاڑ کر لہو لہان کر کے جیسے مجھے اٹھایا گیا اصل وہ ذمہ دار ہے اور اس سے بڑا ذمہ دار وہ ہے جس نے سی سی ٹی وی پوٹیج چوری کی تو اس کو پکڑیں اور جو سازش کرتا ہے امیران خان صاحب نے کہا کہ وہ مطالبہ نہیں کرتا کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے انہوں نے کہا جائے اگر نو مئی کی سازش ہم نے کی ہوتی تو یقینا پھر ہم جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ نہ کرتے ہم نے جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ اسی لیے کیا ہے کہ ہمارا دامن صاف ہے اگر ان کا دامن صاف ہے تو جوڈیشل کمیشن بنائے پتہ چل جائے گا ریجیم چینج ہمارے خلاف کو اور مجھے ہی جیل میں ڈال دیا گیا یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض ماسٹر مائنڈ تھا کہ کیا فیض نے مجھے گرفتار کروایا جو کہ ماسٹر مائنڈ تھا فیض گرفتار انہوں نے کروایا جو اس وقت برسر اقتدار تھے اور طاقتور تھے جن کے پاس طاقت تھی مجھے رینجرز نے اٹھایا تھا اور رینجرز اس کے حکم پر اسلام آباد ہائی کوٹ آئی تھی اور عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کو ڈر ہے کہ قاضی فائد عیسیٰ چلا گیا تو ان کی الیکشن کی ساری کی ساری چوری جو ہے وہ کھل جائے گی اور یہ بات تو درست ہے کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اس وقت اس جالی نظام کے محافظ بھی ہیں سہولتکار بھی ہیں اور وہ وہ اس طرف جاہی نہیں رہے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالا دستی ہو اور جمہوریت کا بول بالا ہو انہوں نے کہا کہ ان کو شرم آنی چاہیے انہوں نے کہا کہ ان کو شرم نہیں آتی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل فائد بشا بی بی کو ہدایات دیتا تھا ان کو ڈر ہے کہ قاضی فائد عیسیٰ چلا گیا تو الیکشن چوری جو ہے وہ آ جائے گی سامنے اور جنرل باجوا نے عمران خان صاحب نے کہا کہ میری کمر میں چھوڑا گھونپا ہے اور جنرل باجوا نے نواز شیف سے ڈیل کر کے جنرل فائد کو ہوتیے سٹایا تو انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی فکر نہیں کہ اگر کوئی بھی میرے خلاف کوئی گواہی دے اس کی کوئی مجھے فکر نہیں ہے میں جنرل فائد کی اس حد تک وہ سپورٹ کرتا تھا کہ وہ طالبان کے ساتھ تین سال سے مذاقرات کر رہے تھے اس کو ہٹانا نہیں بنتا تھا میں نے جنرل باجوا سے یہ بھی کہا تھا کہ اس کو نہ ٹاؤ اگر صاحب نے سوال پوچھا کہ جی اگر آپ ملٹری کوٹ چلے گئے تو پارٹی کا کیا بنے گا اور اس پہ ایک سوال تھا کہ جی پارٹی تو پہلے ہی اس خلافات کا شکار ہے انہوں نے کہا جو مرضی کر لیں ہماری پارٹی آئے روز مضبوط ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ میں نے جنرل باجوا کی مکمل حمایت کی لیکن اس نے میری کمر میں چھوڑا گھومپا اور اس لیے یہ سب کچھ کیا گیا تاکہ پاکستان کے جو عوام ہیں ان سے ان کو ایک جالی نظام ان پہ مسلط کیا جا سکے انہوں نے کہا کہ یہ ایک پری پلین پروگرام تھا پہلے سے تہشدہ پروگرام تھا جو کہ کیا گیا دوسری بڑی خبر اسلام آباد ہائی کوٹ کے ڈویگن بینچ جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب اور جسٹس بابر ستار صاحب کی عدالت سے آئی ہے جی اور اسلام آباد ہائی کوٹ کے ڈویگن بینچ نے القادر ٹرسٹ میں عمران قان اور بشرا بی بی کے خلاف حتمی فیصلے سے روک دیا ہے احتساب عدالت کو جیل ٹرائل چل رہا ہے القادر ٹرسٹ ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا نام اس کو دیا گیا ہے جبکہ حقیقت میں اس میں نہ ہی پیسوں کا لین دین ہوا اور وہ پیسے سیدھے آئے برطانیہ سے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ سے وہ چلے گئے سندھ گورنمنٹ کو اور فیڈل گورنمنٹ کو اور پندرہ ارب روپیہ پروفٹ بھی ہوا اس لیے یہ سارے کا سارا ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے لیکن آج اسلام آباد ہائی کوٹ میں عمران قان اور بشرا بی بی کو بہت بڑا ایک رلیف ملا ہے اور درخواست گزار عمران قان اور بشرا بی بی کے وکیل تھے بریشتر سلمان صفدر خالد بی صف چودری سلمان اکرم راجع سلمان اکرم راجع صاحب تھے اور آریف علیوی صاحب شبیلی پراز صاحب علی محمد قان صاحب اور آزم قان صاحب اور دیگر جو ہیں وہ کمرہ اڈالت میں موجود تھے سلمان صفدر صاحب نے آرگومنٹس دیئے رہی اور انہوں نے بتایا کہ پینتیس گواہ ہو چکے ہیں اور آخری گواہ تب تیشی افسر پر جراح جاری ہے اور آٹھ ملزم ہیں چھے اشتہاری ہیں دو میاں بی بی کے خلاف کیس چلایا جا رہا ہے اور اصل الزام ملک ریاض فیملی کی حد تک ہے وہ اشتہاری ہیں یعنی جو مین لوگ ہیں جو مین ملزمان جن پر الزام ہے وہ تو اشتہاری ہیں اور وہ عدالت میں ہیں بھی نہیں اور مزید ان کے ساتھ ملزمان ہیں لیکن جو کیس چلایا جا رہا ہے وہ صرف عمران خان اور بشرا بی بی پر چلایا جا رہا ہے یہ ہے اصل مدہ انہوں نے کہا کہ نیب نے پتہ دائی طور پر آٹھ ملزمان کے خلاف پرائیپسنس تائر کیا عدالت نے دیگر چھے کو عدم پیشی پر اشتہاری قرار دے دیا اور عمران خان اور بشرا بی بی خلاف ریپسنس دیرے سماعت ہے نیب کے مطابق این سی اے نے ایک سو نوے ملین پاؤنڈز کی رقم ضبط کی تھی اور الزام یہ ہے کہ پیٹیشنر جب وزیر آزم تھے تو انہوں نے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کے حوالے سے سہولت فرہم کی تھی یہ الزام ہے نیب کا کیس ہے کہ پیسے اسٹیٹ بینک میں آنے تھے لیکن سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں کیوں آئے یہ سیٹلمنٹ ملک ریاض اور ان سی اے کے درمیان تھی اور ان سی اے نے پیسے دے دیئے آگے وہ جہاں مرضی استعمال کریں جسٹس میاک گلہسن اور انگزیب نے کہا کہ کیا رقم واپس ملک ریاض اور ان کی فیملی کے اکاؤنٹ میں چلی گئی سلمان صفیت صاحب نے کہا کہ رقم براہ راج سپریم کورٹ کے ریجسٹار کے اکاؤنٹ میں بھیجی گئی اور برطانیہ کی طرف سے رقم ملک ریاض اور فیملی کو واپس کر دی گئی جسٹس میاک گلہسن اور انگزیب سکاپ کا سوال تھا اور یہ کہ رقم پاکستان کس کی جانب سے بھیجی گئی تھی تو سلمان صفیت صاحب نے کہا کہ رقم واپس کر دی گئی اور ملک ریاض فیملی کی طرف سے یہ رقم آئی تھی اور ملک ریاض نے بانی پی ٹی آئی کو القادر ترسٹ بنانے کے لیے زمین دی یہ یونیورسٹی کہاں ہے جسٹس گلہسن اور انگزیب صاحب نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ جہلم کے قریب ہے اور یونیورسٹی جو ہے وہ فنکشنل ہے جسٹس میاک گلہسن اور انگزیب نے پوچھا کہ کیا یونیورسٹی فنکشنل ہے سلمان صاحب نے عدالت کو بتایا کہ ریفرنس میں ہے کہ القادر ترسٹ کیس فعال ہے یہ ایک گھوست پروجیکٹ نہیں ہے تو چار سو اٹھاون کنال زمین پہلے ملک ریاض کی ملکی تھی اب یونیورسٹی ترسٹ کے نام ہے اور اس کے بعد اس پہ انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی کے نام جگہ گفٹ گیٹ تھی سلمان صاحب نے کہا یکم دسمبر دو ہزار تیس کو ریفرنس دائر ہوا ستائیس فروری کو فریم چارج ہو گیا اس وقت آخری گمہوں پر جرہ جاری ہے یہ زمین توفے میں کب دی گئی جسٹس میاں گولحسن اور انگزیو نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ دو ہزار انیس میں زمین یونیورسٹی کے لیے گفٹ ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جسٹس میاں گولحسن اور انگزیو نے کہا کہ آپ نے کتنی درخواستیں دائر کی ہوئی ہیں تو سلمان صاحب نے کہا نہیں صرف یہی ایک درخواست ہے عدالت نے یہ بھی سوال پوچھا کہ آپ کا یہ مسئلہ ہے کہ ٹرائل کوئی کر رہا ہوتا ہے اور ہائی کورٹ کوئی آ رہا ہوتا ہے سپریم کورٹ کوئی جا رہا ہوتا ہے ہمارے اوپر بوجھ بہت ہے اس کے بعد جناب فریقین کے دلائل سننے کے بعد جسٹس میاں گولحسن اور انگزیو اور جسٹس بابر ستار نے اس نیپ کورٹ کو نوٹس جاری کر دیا اور بدھ تک جواب طلب کر لیا اور حتمی فیصلے سے روک دیا ہے اس طریقے سے جو ٹرائل چل رہا ہے القادر ٹرسٹ کا اس میں ٹرائل تو چلے گا لیکن اس میں فیصلہ نہیں سنایا جا سکے گا تو یہ ایک بہت بڑا ریلیف ہے جس کے تحت ان کو سزا سنائی جانی تھی اور ان کو مزید جیل میں رکھا جانا تھا